اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ چند حدیثیں مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق قبر سے ہے پہلی روایت بخاری شریف کی ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں آپ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بائر شاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا آدمی مبتلا ہوتا ہے تو جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان کی خٹھے اور ایک کوہرام مچ گیا فَنَمَّا دَكَرَ دَالِكَ بَجَّ الْمُسْلِمُونَا بَجَّتَ اب ایک اور روایت پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قبر والوں پر کیا گزرتی ہے اگر عذاب میں ہو اور یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہمیں اس عذاب کی قبر خبر نہیں ہوتی اگر اس عذاب کی خبر ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہو وہ حضور نے بیان فرمائی اور پھر حضور نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ کس کس چیز سے پناہ ماکو صحیح مسلم کی روایت ہے رابی اس کی حضرت زید ابن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خچری پر سواری فرما رہے تھے اور قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں سے گزرے تو اچانک وہ خچری جو ہے وہ راستے سے ہٹی اور ٹیڑی ہوئی اور اس کے ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ وہاں چھے یا پانچ قبریں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرُ ان قبروں والوں کو تم میں سے کون جانتا ہے یعنی تم میں کوئی ہے جو ان لوگوں کو جانتا ہو جو ان قبروں میں دفن ہے تو ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے فَمَتَا مَاتُو قَالَ فِي الشِّرْكِ حضور یہ تو شرک کے زمانے میں مر گئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں اِنَّ هَذِهِ الْأُمَّتَا تُبْتَلَا فِي قُبُورِهَا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں فرمایا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے اب اس سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں بڑی واضح ایک تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک برزخ کے حالات بھی دیکھتی ہے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ کے حالات بھی دیکھتی ہے اور قبر کے عذاب بھی دیکھتی ہے اور عذاب کی چیخیں بھی سنتی ہے اور صحابہ سے کہا کہ یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا سکو گے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ اپنوں مردوں کو دفنان نہ چھوڑ دیتے اس لئے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے اور یہ فرمانے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو سب کی زبان سے نکلا کہ ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو کیا فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعوذوا باللہ من عذاب النار جہنم کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار تو ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا یہ نبی کی تعلیم میں سے ہے اس لئے حضور نے بازابتہ صحابہ کو تعلیم فرمائی قال تعوذ باللہ من عذاب القبر کہ اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے قالو نعوذ باللہ من عذاب القبر تو کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطنا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو فرمایا سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی بعض فتنیں ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ جاتے ہیں بعض فتنیں اندر ہوتے ہیں ہر طریقے کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو تو سب نے کہا ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر فرمایا قَالَ تَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِن فِتْنَةِ الدَّجَّال دیکھو اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن فِتْنَةِ الدَّجَّال تو پھر ہم نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم نے کہا تو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کی اب دیکھیں اس سلسلے کی بعض آدیث سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور پہلے بھی شاید میں نے آپ سے ذکر کیوں تو یہ معلوم ان سے بھی ہوا ہمیں کہ اللہ نے برزخ کے یعنی قبر کے عذاب کو انسانوں اور جنات سے چھپا کے رکھا ہے مخفی رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے ان کو اس کا بالکل پتا نہیں چلتا لیکن ان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اس کا احساس ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ جب ان قبروں کے پاس سے میرے پیارے نبی کی سواری گزری تو حضور کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو تو کوئی خبر نہ ہوئی لیکن وہ جو خچری تھی جس پر آپ سوار تھے وہ اس عذاب قبر کے احساس سے ادھر ادھر ہونے لگی بدکنے لگی تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانور تو سنتے ہیں احساس بھی کرتے ہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں انسانوں کو خبر نہیں ہوتی اسی طرح جنات کو بھی خبر نہیں ہوتی تو اس کی حکمت ظاہر ہے کہ مرنے والوں پر مرنے کے بعد جو کچھ گزرتا ہے اگر ہم سب بھی اس کو دیکھ کے سن سکتے تو ایمان بالغیب نہ رہتا اور دنیا کا یہ نظام بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لئے چلانا کہ جس وقت ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز تکلیف میں ہو مصیبت میں مفتلا ہو تو سینہ پھٹ جائے نا کیا کروں اس کے لئے کہ اسے عذاب سے نکال لوں اس لئے اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا اس عدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو چیخ پکار ان قبروں میں مچی ہوئی تھی جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ جو تھے وہ تو نہیں سن رہے تھے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سن رہے تھے یہ ایسا ہی تھا یہ ایسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی لے کر آتا تھا تو صحابہ اکرام ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن انہیں خبر نہ ہوتی تھی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن حضور کی نظر مبارک اسے دیکھ رہی ہوتی تھی سن بھی رہی ہوتی تھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو ہم سے یوں چھپا کے رکھا اب اس روایت میں جو حضور نے فرمایا نا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ نے مجھ پر منکشف فرما دی ہے اور عذاب اور عذاب دیے جیانے والوں کو کہ جو چیخ و پکار جو میں سن رہا ہوں اگر اللہ وہ تمہیں بھی سنوا دے تو اس کا خطرہ ہے کہ تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کو دفن و قفن کا انتظام بھی نہ کر سکو اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں بھی سنا دے اس کے بعد حضور نے صحابہ کو اللہ سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا تو اس میں اس کی تعلیم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں سمجھا رہی ہے بات لوگوں کی کانسنٹریشن کہاں ہونی چاہیے پناہ مانگنے کی طرف بچنے کی طرف اور اسی طرح پھر ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے بچانے والا تو اللہ ہی ہے لہٰذا اس سے برابر پناہ مانگتے رہنا چاہیے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگیں قبر کے عذاب سے ظاہر و باطن کے فتنوں سے اور سب سے بڑا عظیم فتنہ جو دجال کا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے اور کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور گناہوں اور معصیتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لانے والے ہیں تو اس لیے یہ دعا بھی ہمیں سکھلائی گئی کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و نعوذ بک من عذاب النار و نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها و ما بطن و نعوذ بک من فتنہ الدجال اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بارال اللہ کی رحمت ہے کہ واقعات ہماری آنکھوں سے ہو جانے ورنہ وہی کیفیت ہے کہ ہمارے لئے چیزوں کا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایمان کے لئے ایک طریقے کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جو صاحب ایمان ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں اللہ بہتری کرے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسات قدری